میں نے کہا آج ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں تو لپسٹک وغیرہ بلکل بھی نہیں تھی لگاتی سادھا رہتی تھی میں نے کہا آپ میری بلکل ذہنیت کے مطابق ہیں شائر مزاج ہے آشک مزاج ہے وہ تو لگ رہے ہیں اسلام علیکم جی میں ہوں سید باسد علی آج کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو بھائی ہے وہ اینک ٹھیک کرنے والے نظریں ٹھیک کرنے والے لوگوں کی نظریں ٹھیک کرتے ہیں اینک والے اینک بیچنے والے اینک ٹھیک کرنے والے یہ بچاری نظر کمزور تھی ان کی غلطی سے ان کی دکان پہ آگئی اور اپنی نظر ٹھیک کرواتے کرواتے اپنی بھی نظریں خراب کرتے ہیں ان کی بھی نظریں خراب کرتے ہیں کیا ساری کہانی ہیں وہ ان سے جانتے ہیں کہ اینک والی دکان پر ان کی محبت کیسے ہوئی اسلام علیکم جی سر کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ اینکیں ٹھیک کرتے ہیں جی بالکل اینک نہیں ٹھیک کرتے ہیں ہم لوگوں کی نظریں ٹھیک کرتے ہیں آئینیں بیچ رہا ہوں اندوں کے شہر بالکل ایسے ہی ہے آئینیں بھی بیچتے ہیں آپ آئینیں بھی بیچتے ہیں اور گلاسز بھی لگاتے ہیں لینز بھی لگاتے ہیں اور کوئی خوبصور ہے لڑکی آئے تو اس کو ذرا پیار سے اینک لگا دیتے ہیں تو جب یہ آئی ان کو کتنے پیار سے آپ نے اینک لگائی اور کیا کہانی ہے سائے کہانی تو یہ ہے کہ بس آپ کو پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آزل سہی آشک مزاج رہا ہے تو یہ کچھ قدرتی خوبصورت بھی تھی جوان بھی تھی اور شاید آپ سمجھوں گے کہ میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوں تو وہ تعریفیں دل سے نہیں کر رہی ہیں میں خود سے نہیں کر رہا کری جاؤ تاڈیا آپڑی میں تو نظر چیک کروانے آئی تو پھر ان کے میں نظر چیک کی گائے بگائے کیسی لگی نظر نظر تو ان کی خراب ہی تھی چونکہ پھر اینک لگانی نا پڑی ہمیں نظر وہ والی خراب نہیں تھی اینک والی خراب تھی سمجھ رہا ہوں تو پھر میں نے ان کو اینک لگائی نمبر چیک کیا اور پھر یہ کتنے نمبر تھا کتنا تھا ان کو چھے نمبر لگا تھا چھے نمبر آپ مجھے یہ بتائیں آپ ان کے پاس کیوں آئی اور کیا نظر انہوں نے ٹھیک کی یا کیا آپ کے دل میں چل رہا تھا آپ اپنے مائک سے جواب دیں میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں چل رہا تھا پرس ٹائم جب میں گئی ہوں تو میری آئی سائٹ ویک تھی وہ چیک کروانے کے لیے میں گئی ہوں تو بس مجھے اچھے لگے پھر شاہ پہ گئی میں ایک دو دفعہ گئی پھر اینک بنوائی پھر ایک دو دفعہ خراب ہوئی پھر اوپر نیچے بنوانی پڑی دوبارہ جانا پڑتا تھا صحیح کروانے ایسے ہی کرتے کرتے کتنی بار اینک توڑی ان کے لیے ان کے لیے نہیں وہ ایٹومیٹکی ٹوٹ جاتی تھی جب ہو جائے تو ایٹومیٹکی ٹوٹتی ہیں ساری چیزیں پرچے 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 سو جانا تو گلاسیز اتارنے نہیں تو اس طرح بس بے احتیاطی کی وجہ سے تو پھر محبت کب جاگی کون سا وہ دن تھا جب دکان میں ساری اینکیں کہہ رہی تھی آجاؤ وہ دن یہ دن تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو گھر میں ہر چیز اویل کر دوں گا آپ کو بار بار آنے کی بھی ضرورت رہی ہے آپ نہ آیا کریں اس طریقے سے پھر انہوں نے گھر آنا شروع کر دیا گھر آئے جب تو پھر کوئی بات کر دیں اچھا آپ نے ان کو پہلی بار اینک لگا کے ہی دیکھا تھا نا اینک اتار کے تو نہیں دیکھا تھا چلیں اچھا ٹھیک جب میں گئی ہی تھی تب اینک لگی بھی تھی مجھے آلی اچھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے لینس کا مشورہ دے دیا اچھا وہ پھر اس ٹائم پہ مجھے پھر شوک ہو گیا لینس کا وہ پھر میں نے ان سے لینس مگوائے سارا بچ کیا وہ مجھے ہار چیز جب گھر آپ نے ان سے لینس مگوائے ہاں پھر ہار چیز مجھے گھر پہ آویل ہونے لگ گئی مجھے جانے کی بھی ذہمت نہیں ہوتی تو پھر موبائل نمبر آ گیا پاس ان کے پاس بھی اور میرے پاس بھی اس سے بات ہو جانے پوچھ لینا کہ کب بنے گی اینک یا کب آئیں گے گلاسیز کب بنے گا ہمارا کچھ ہاں جی وہ تو بھی بات کی بات ہے بنتے بنتے بھی بان جاتے ہیں تو پھر انہوں نے بتا دے نہ کرنا اس لحاظ سے پھر آنا چاہے نہ ہو گیا مطلب ایک اینک سے اینک نے آپ دونوں کو ملا دیا نگی کا سفر شروع ہو گیا پرپوز کس نے کیا پہلے پرپوز تو میں نے کیا کیا کہا تھا بیسیکلی مجھے یہ پسندہ آگئی تو پھر میں نے کہا ان کا کس طرح پتا چلایا جائے یہ کہاں رہتی ہیں کہاں ان کا گھر ہے کیا ہے تو پھر میں نے ان کو بولا کہ آپ جو بار بر آتی ہیں آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں کونٹیکٹ نمبر دے دیں ہم نے ایک سکیم لڑائی میں نے اپنے شگردوں سے بولا کہ ہم کیوں نہ ایک ریجسٹر بنائیں اس میں اپنے کلائنٹس کا ڈیٹا لکھنا شروع کریں اور ان کے نمبر لکھا کریں گے ان کے تاگ پہ ہم نے کلائنٹس کو کہنا شروع کریں گے آپ کے نمبر میں پہ سیو ہوا کریں گے تو آپ کو جب بھی جو آپ کال کریں ہم آپ کی اینک جو اینک بنا دیں اس طرح کے سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیں تو پہ ہم نے ان کو بھی کہا کہ بھی آپ اپنا نمبر دے دیں ہمیں تو آپ جب پھون کریں گی بچہ آجائے گر اگر آنک لے لیں بنا گیا آپ کے گھر پہ پنچھا دیا کریں اس طرح کے سے ہم ان کے گھر تک پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے وہ پھر بچے کی بجائے خود ہی آجائے پھر وہ کسی طرح بچے مصروف ہوتے تھا پھر استاد کو خود بھی جانا پڑتا ہے تو پھر آستا آستا یہ معاملہ شروع ہوئے استاد کتن دبا گئے استاد تو پھر آتے جاتے وہیں اسی گلی میں سے جاتے تھے وہ بائیک خود بہت دور چلی جاتی تھی اس طرح تو پھر آستا آستا یہ ہوا کہ میں نے ان کو ایک دن بول دیا نظر چیک کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹیسٹنگ روم بنایا ہوتا ہے میں بیٹھے ہوا تھا میں نے کہا جب آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں تو نکاب اتا رہے ہیں آج دکھا دیں نکاب اتا رہے ہیں تو آپ کے گلاسز پہ ایئر آ رہی ہے تو وہ سموک آ جاتی تو نظر نہیں آتا انہوں نے جاسے اتا رہا میں نے ان کی تعریف کر دی کیا کہا آپ نے میں نے کہا آج ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں تو لپسٹک وغیرہ بلکل بھی نہیں تھی لگاتی سادھا رہتی تھی میں نے کہا آپ میری بلکل ذہنیت کے مطابق ہیں کہ مجھے سادگی پسند ہے تو آپ انشاءاللہ ماشاءاللہ سادگی میں بھی تنی پیاری تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ پریشان ہوگی دریکٹ شادی کا بول دی یہ بہت بڑی بات ہے کہ دریکٹ نکاح کا بولنا شادی کا بولنا یہ بہت بڑی بات ہے یہ پریشان ہوگی یہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا یہ اٹھ کے چلی گئی آپ آگئی تھی آپ کو برا لگا تھا بات ہی بہت بڑی کر دی تھی انہوں نے آپ کو برا لگا اچھا لگا میں تو بس ابھی تک لینس مگوانے کے چکر میں تھے نیکس ٹائم نہیں لینس کو تو چھوڑیں آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگا جب انہوں نے کہا میں سوچ یہ رہی تھی بول میں نے دیا تو ان کو امید نہیں تھی کہ یہ کیسے ہو جائے گا کہ میری سوچ انتہاں کیسے میٹل لیول کیسے وہ تک پہنچ جائے گا یہ وہ نظروں سے پڑھ لیا بس یہ رو شہری جو ہے کون سے شیر سنایا ہے کوئی بتائیں شیر سنایا چلے ارز کرتے ہیں ابھی ان سے گئے سنا دیں آپ کو ابھی بھی بھی سنا دیں گے چلے شیر مزاج ہے آشک مزاج ہے وہ تو لگ رہا ہے آشک مزاج ہے اینک مزاج ہے چلے میں نے ایک شیر ان کو یہ بھی بھی جاتا کہ میں جو کبھی سجدہ رجوع ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ ان کی محبت ہے پھر آپس میں گھر والوں سے کیسے بات کی رشتہ ہوا کیسے گھر والوں سے بات اس طرح ہوئی کہ ہم لوگ تقریباً چھ ماہ تک آپس میں گفتگو کرتے رہے موبائل کے ذریعے اس ایم اس کے ذریعے اور ہمیں کوئی حال نے اذر نہیں تھا آرہا کہ بھئی کس طرح کیا جائے چونکہ آج کل ہم مشرقی دور میں ہیں تو زاری بات لڑکی اپنے موہ سے کیا نہیں سکتی میرا رشتہ کر آتا ہے جی میں نے پریشانی ہے تو لڑکے تو چلو تھوڑے سے ہوتا ہی بیش رہا ہے میں تو خیر چلتا رہتا ہے سیسٹرہ پھر زیادہ ہی ہے تو وہ پھر یہ ہوا کہ ایک دن میں نیٹس پہ سرچنگ کر رہا تھا تو میسیجنگ کر رہا تھا رات کا ٹائم تھا رات کے ٹائم کیا سرچ کر رہے تھے بس وہ میں ان کو سرچ کر رہا تھا میسیج کر رہا تھا ان کا میسیج آتا جواب دیتا تھا شیر و شائر چار رہی تھی اور یہی ڈسکس ہو رہی تھی کیا کیا جائے پھر یہ آپ نے ٹیک بات کیا چا مجھے بتائیں کہ آپ نے آگے بتائیں کہ خویا کی رشتہ کس طرح پہجیا ہے رشتہ پہجیا جی کہ میرے سامنے کا اپ آگی تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی اپ ہے تو میں نے جب اس کو سرچ کیا اس کے اوپر کافی کلائنٹس بھی تھے اچھی ورکنگ تھی اس کی اور میں نے کہا اس کا ریزرٹ بھی اچھا ہے اور شہر لوگ اس کو جانتے بھی ہیں میں نے اس کا ان کو پھر میں نے فورم میسیج کیا کہ یہ نکاح اپ ہے کو لنک بھی جائیں کہ یہ کھول لیں اس کو چیک کریں اس کو پر آئی ڈی بنائے فور ہی دور پہ پھر انہوں نے ان کو میں تریقہ پہلے میں نے اپنی آئی ڈی بنائی پھر ان کو بتائیں انہوں نے اپنی آئی ڈی بنائی اچھا وہاں قدرتی ان نون بندے آئی ڈی بنائیں لوگ بناتے ہیں کہ ہماری رشتہ میں ہے تو اس ہی اپنے جانے نہیں ہے نے بڑھا لی زہاری بادہ میں کو ایک وسیلہ چاہیے تھا کہ ہم کسی طریقے سے کچھ کرتے ہیں پھر گھر والوں کو آپ نے کیا کہا آپ بتائیں آئی ڈی بنانے کے بعد آپ نے گھر والوں کو کیا کہا گھر والوں کو میری رشتے کے لیے پریشانت ہے نا تو پھر میں نے یہ بات اپنی امی سے ڈسکس کی کیونکہ میری امی میری فرینڈ ہے تو ایز اے فرینڈ میں ان سے ہر بات جو ہے نا ڈسکس کرتی ہوں ہر بات ہر بات ہر پھر آگے آفٹرال پھر مجھے یہ بات بھی کچھ ارسا چھپانے کے بعد ان سے کرنی پڑی تو میں نکاح ایپ سے رشتہ ڈونڈ رہی تھی تو پھر میں نے گھر والوں کو بھی اس بارے میں بتایا انفرمیشن دی تو پھر اس طریقے سے گھر والوں کو آپ نے کیا کہا کہ نکاح ایپ سے میں رشتہ ڈونڈ رہی ہوں اچھا آپ نے بھی پھر یہی طریقہ چلا بلکل ہم دونوں نے ناظرین چیک کریں کہ انہوں نے کتنے ٹیکنیکل طریقے سے خود ایک دوسرے کو جانتے ہوئے لیکن گھر والوں کو بتایا کہ ہم رشتہ ڈونڈ رہے ہیں یہاں سے یہ رشتہ ملے اور یہ بہت اچھا ہے تو اس طرح ان کی ہوئی ہے شادی تو یہ دیکھیں کتنے تیز لوگ ہیں دنیا میں کہ جو پیشنٹ بھی ہیں ایک طرح آپ کی پیشنٹ تھی ہے بالکل یہاں میری پیشنٹ بھی تھی پیشنٹ تھی اور ان پہ ہی نظریں ڈالکن انہوں نے جو ہے اور ان سے شادی بھی کر لی اور طریقہ بھی اپنا ہے آپ سب کی بھی شادیاں ہو سکتی ہیں آپ جہاں جہاں بھی دنیا میں ہیں اگر رشتوں کی آپ کو پرابلم ہے میں لڑکیوں سے سپیشل ہی کہہ رہا ہوں کہ کمنٹ میں جو لنک ہے نکہ ایپ کا وہ جوائن کریں وہاں پر لڑکے بہت جوائن کر رہے ہیں لڑکیاں بہت جوائن کر رہی ہیں لڑکوں کے لیے منتھلی بائیستو پیکج ہے لڑکیوں کے لیے ابھی بلکل فری ہے تو آپ اچھا رشتہ ڈھونڈ سکتے ہیں نکہ ایپ سے اور وہ لوگ جو اپگریڈ پیکج میں جا کے اپنی تصویریں لگاتے ہیں ان سے میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ بلک ہو جائیں گے اتنی محنت سے آئی ڈی بناتے ہیں اپگریڈ پیکج میں وہی سکرین شاٹ لگائیں جیز کیش ایزی پیسے یا جس کا بھی پھر اپنا رشتہ ڈھونڈیں اور آپ ریکویسٹ کسی کو بھیج سکتے ہیں تو جس طرح ان کی شادی تو خیر اور محول میں ہوئے لیکن آپ سب کی بھی شادی ہو سکتی ہے اور نکہ کو ہمیشہ پیغام ہے میرا کا نکہ کو عام کریں میری یہ کوشش ہے کہ میں اس ایپ کو اور فیمس کروں اور آسان ہو ابھی سٹارٹ ہے انشاءاللہ بہت زیادہ فیمس ہوگی اور بہت سی خواتین اس میں جوائن بھی ہو رہی ہیں آپ سکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے دیں اجازت خدا حافظ خدا حافظ ان کی انک بھی بہت اچھی ہے ساڑھے چھے نمبر پہلے چھے تھا پہلے چھے آپ کے ساتھ چادی ہونے کے پاس ساڑھے چھے پہنچ گئی ہیں اٹھا بھی جا سکتا ہے اٹھا بھی جا سکتا ہے خدا حافظ